اور ہمارے ہاں ٹیلی ویزن پہ بگیا پناتا ہے ایک کمپنی کہتی ہے ہمارا ٹوٹھ برش بہت ملائم ہے دوسری کمپنی کہتی ہے اس سے زیادہ ملائم ہمارا تیسری بتاتی ہے کہ دیو کو کتنا دب جاتا چوتھی بتاتی ہے دیو کو کیسے مل جاتا ارے یہ سب بے وکوفی ہیں نیم کے دات ان کو چوائیے جو کوالٹی کا ٹوٹھ برش بنتا ہے وہ کوئی کمپنی نہیں دے سکتی بنا کے ایسے میرا آپ سے ایک اور نویدن ہے کہ ابھی مجھے اس دیش میں ایتے لوگوں کی ضرورت ہے جو سنکلپ لے سکیں دیش کے لئے کیونکہ یہ جو سمیں آج اس دیش کے سامنے ہیں یہ بہت اچھا سمیں ہیں ہم تھوڑے تھوڑے بھی سنکلپ لیں گے اگر اس دیش کے لئے تو بہت بڑا کام ہم کر سکتے ہیں تو دیش کے لئے سنکلپ وہی لے سکتا ہے جس وقتی کی آتم شکتی مجبوط ہو شریر مجبوط ہو ایسا نہیں آتم شکتی مجبوط ہو وہی وقتی سنکلپ لیتا سب سنکلپ نہیں لیا کرتے اور آتم شکتی مجبوط اگر کرنی ہے تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا سکتا کہ آپ ویسن کرنا بند کر دیجئے اگر آپ شراب پیتے ہیں تو شراب چھوڑ دیجئے بیولی سگریٹ پیتے ہیں تو بیولی سگریٹ چھوڑ دیجئے پان پراغ تمباکو گھٹکا ماوہ کھاتے ہیں تو وہ سب چھوڑ دیجئے کیونکہ ویسن کرنے سے آدمی کی آتمہ کمزور ہوتی ہے اور آدمی سنکلپ ہین ہو جاتا شریر کا نقصان ہوتا وہ تو ایک باجو میں ہیں ویسن کرنے سے شریر کا کتنا نقصان ہوتا وہ آپ سب جانتے ہیں کینسر ہو جاتا ہے کیوبر کلوسس ہو سکتا ہے پچاس طرح کی بیماریاں ہو جائیں گی لیکن شریر سے زیادہ آتمہ کا نقصان ہوتا اور آدمی سنکلپ ہین ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے تو میرا آپ سے نویدن ہے کہ ویسن چھوڑ دیجئے کیونکہ آج اس دیش کو سنکلپ وان لوگوں کی ضرورت ہے دیش کے لیے ویسن چھوڑیے تو کیا فائدہ ہوگا اگر ہمارے دیش کے نوجوان یہ گھٹکہ کھانا بند کر دیں پانپرہ کھانا بند کر دیں ماوہ کھانا بند کر دیں مانچن کھانا بند کر دیں تو جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا دھارت سرکار نے ایک بار کہا تھا کہ پورے دیش میں پانچ ہزار کروڑ کا گھٹکہ بکتا ہے ایک سال تو پانچ ہزار کروڑ کا گھٹکہ ہمارے کچھ لوگ کھا جاتے ہیں اتنے پیسے کا تو جانبر بھوجن بھی نہیں کرتے تو یہ پانچ ہزار کروڑ کا اگر گھٹکہ کھانا بند کر دیں ہمارے نوجوان ایک سال اگر گھٹکہ نہ بکے پانچ ہزار کروڑ کی بچت ہو تو کیا ہو سکتا جانتے ہیں یہ پانچ ہزار کروڑ روپیہ ہم گھٹکا نہیں کھائیں گے اگر دیش کے لیے بچا لیں اور اسی پیسے کو ہم نیسی میں ڈال دیں نیشنل سیونگ سرٹیفیکٹ میں تو یہ پانچ سال کے اندر دو گناہ ہو جائے گا تو پانچ ہزار کروڑ روپیہ دس ہزار کروڑ ہو جائے گا دس سال کے اندر یہ بیس ہزار کروڑ ہو جائے گا پندرہ سال کے اندر یہ چالیس ہزار کروڑ ہو جائے گا بیس سال کے اندر یہ اپسی ہزار کروڑ ہو جائے گا پچیس سال کے اندر یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ ہو جائے گا اور تیس سال کے اندر یہ تین لاکھ بیس ہزار کروڑ ہو جائے گا اور پہتیس سال کے اندر یہ چھ لاکھ چالیس ہزار کروڑ ہو جائے گا جانتے ہیں یہ کتنا پیسہ ہے پورے ہندوستان کا سارا ودیشی کرج چکا دیں گے ہیں تو کیا اتنا نہیں ہو سکتا کہ اس دیش کے نوجوان گھٹکا نہیں کھائیں مانک چند نہیں کھائیں پان پراغ نہیں کھائیں اور ہم سارا ویدیشی کرج چکا دیں اور ایک سال ہم نہیں کھائیں گے تو پہتی سال میں ویدیشی کرج چک جائے گا ہم ہمیشہ کے لیے کھانا بند کر دیں تو شاید ایک دو سال میں ہی ویدیشی کرج چک جائے گا اس لیے میرا آپ سے ایک نویدن اور ہے کہ ویسن چھوڑیے اپنے چیزیں اور ویسن چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ایک ویسن اور چھوڑیے شراب بند کریے گھٹکا بند کریے بیوڑی تمبا کو سگریٹ سب بند کریے ایک اور ویسن ہے جو روج ہم کرتے ہیں چائے اور کافی کا مجھے آپ کے جیون سے یہ سنکلپ چاہیے کہ آپ ہمیشہ سودیشی ہی استعمال کریں گے کبھی بھی پردیشی مال استعمال نہیں کریں گے اور ایک آخری نویدن مجھے آپ سے اور کرنا ہے کہ آپ کے گھر میں ہمیشہ سودیشی آئے کبھی بھی پردیشی مال نہ آئے اس کے لیے ایک چھوٹا سا کام اور کریے اپنے گھر کا ٹیلی ویزن بند کر دیں ابھی ایک درگھٹنا ہوئی پونہ میں میں جاہر ویاتھیان کر رہا تھا اس میں ایک ڈاکٹر بھائی میرے پاس آیا اور اس نے کہا راجی بھائی پونہ شہر میں ایک لڑکی ہے باریس کی ہی ہورر شو دیکھ کر پاگل ہو گئی ہے اور ہسپیٹل میں ہے منٹل ہسپیٹل چندرپور میں ابھی ایک درگھٹنا ہوئی میں چندرپور گیا تھا ویاتھیان کرنے تو ایک مزدور بھائی آیا منچ پر روتا 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 میں نے پوچھا بھائی تُو کیوں رو رہا کہنے لگا راجی بھائی میرے گھر کا ستیاناش ہو گیا میں نے کہا کیوں کیوں کی ٹی وی کے کار میں نے کہا کیا ستیاناش ہوا تیرے گھر میں تو اس نے کہا میں بہت گریب آدمی ہوں میرے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں لیکن میرا ایک گیارہ سال کا بیٹا ہے وہ روز جد کرتا تھا ٹیلی ویزن لینے کے لیے اور میں نے ٹیلی ویزن لیا نہیں کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں تو وہ کیا کرتا تھا پڑوسی کے گھر میں جا کے ٹی وی دیکھتا تھا ایک دن مجھے لگا تو میں نے بینک سے کرجا لے کے ٹی وی لے لیا تو میں نے کہا پھر کیا ہوا کہنے لگا میرا بچہ جو گیارہ سال کا وہ دیکھتا تھا کارکرم اس کا نام ہے شکتیمان کیا آتا ہے اس میں تو وہ مجھے بتانے لگا کہ شکتیمان میں کوئی ایسی رو ہے جو آسمان میں اسے کٹ ہوتا ہے گھومتے گھومتے جمین پیچھے آتا تو وہ گیارہ سال کا بچہ بار بار دیکھتا تھا لگاتا اور دیکھتا تھا ایک دن وہ بھی اپنی چھت پر سے گھومتے گھومتے کود گیا اس کے دونوں پیر ٹوٹ گئے ڈاکٹر کے پاس لے ڈاکٹر نے کہا کہ ابھی ہڈی تو ٹوٹی اس کے ساتھ پیرلیسس بھی ہو گیا اور دونوں پیر اس کے ہمیشہ کے لیے بیکار تھا تو اس مزدور نے کہا کہ میں نے تو جو کرجہ لے کے ٹی وی خریدا اس نے تو میرے گھر کا سبتیا ناش کر دیا کیونکہ ایک ہی بیٹا تھا اس کے پاس ڈیارہ سال کا وہ بھی چلا گیا تھا ٹی وی دیکھنے کا کچھ اثر ہوتا ہے بچوں احمد آباد میں ایک ساتھ سالی بچی نے پچھلے سال ایک دیڑ سال کے اپنے بھائی کو واشنگ مشین میں ڈال دیا دھلنے کے لیے کیونکہ اس کا جو بھائی تھا وہ کالے رنگ کا تھا اور اس بچی کو ایسا لگتا تھا کہ واشنگ مشین میں ہر چیز صاف ہو جاتی ہے تو اس بچی نے ڈال دیا اپنا بھائی واشنگ مشین اور بٹنگ چلا دیا اس کے بعد بچہ مر گیا اب اس میں بچی کا کیا قصور ہے وہ ٹی وی پہ دیکھتی تھی بار بار لگاتا اس نے کیا وہ تو بولی ہے اس کے من میں تو کچھ بھی نہیں میرے علاوہ شہر کے باجو میں ایک شہر ہے لکھنو وہاں کیا ہوا ایک تاڑے چار سال کا بچہ تھا روچ چھترہار دیکھتا تھا ایٹی این پر جو آتا اور اس میں ایڈورٹیزمنٹ بہت آتے ہیں تو کیا دیکھتا تھا وہ بچہ ایک ایڈورٹیزمنٹ آتا تھا تھمسپ کا بگیاپن جس میں ایک لڑکا پیر میں رستی بان کر الٹا کودتا تھا اور ایک تھمسپ کی بوتل لے کے آتا تھا تو ایک دن وہ سالے چار سال کے بچے نے اپنے پیر میں رستی بان دی چھت پر سے کود گیا اور ہمارے دیش میں آج تک ایک بھی ایسا قانون نہیں ہے جو ٹیلی ویزن پر اس طرح کے وگیاپنوں کی روک لگائے اس لیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ جتنی جلدی ہو ٹیلی ویزن بن کر دی پانہ ہو کہ جو درگھٹنائیں لندن میں ہو رہی ہیں وہ ہمارے گھروں میں ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ ہم نے دلی میں ایک سروے کرایا تھا آجادی بچاؤ آمدولن کی طرف سے تین سال پہلے اور ہم کو پتا چلا کہ دلی کے پبلک اسکول میں پڑھنے والے ودیارتیوں کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ستر ٹکا ودیارتی سیکس کے چکر میں برباد ہو رہے ہیں دلی میں میرا ایک دوست ہے جو ایک پرائیویٹ کلینک چلاتا ہے وہ اور اس کی پتنی دونوں ڈاکٹر ہیں پرتی دن وہ پچیس سے تیس لڑکیوں کے گربپات کراتے ہیں ابورشن کراتے ہیں تو میں نے ایک دن پوچھا کہ تمہارے کلینک میں اگر یہ حالت ہے دلی میں ایسے تو ٹکڑوں کلینک ہوں گے انہوں نے کہاں ہیں ہمارے دیش میں ہر سال لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں بہنوں کے گربپات ہوتے ہیں چودہ سال کی عمر میں پندرہ سال کی عمر میں سولہ سال کی عمر میں انیس سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں تو یہ دوراچار آ کہاں سے رہا ہے اور یہ بچے دوراچاری کہاں سے بن رہے ہیں کہاں سے سیکھ رہے ہیں تو یہ سب ٹیلی ویزن سکھا رہا ہے سینیما سکھا رہا اس لیے میرا آپ سے نویدن ہے کہ کہیں یہ ٹیلی ویزن آپ کے بچوں کو بچپن میں جوان نہ بنا دے اور آپ کے بچے دشتر نہ ہو جائیں اس سے پہلے آپ یہ ٹی وی بند کر دیجئے اور اگر آپ کے بچوں کا چرطر خلاف ہو گیا تو آپ کا ماں باپ ہونا بے کار اسے چلتے ایک آخری بات اور کہہ رہا ہوں کہ اس ٹیلی ویزن کے مادھیم سے امریکی کمپنیوں کا سب سے زیادہ جاہرات کرنے والا اس سمیں اگر کوئی وقتی ہے تو اس کا نام ہے سچن تیندل کر سب سے زیادہ پیپسی کولا کا جاہرات کرتا ہے سب سے زیادہ کوکا کولا کا جاہرات کرتا ہے ابھی ایک امریکی کمپنی ہے ایڈیڈا اس کے ساتھ سچن تیندل کرنے سمجھوتا کیا ہے ایک کروڑ روپیہ وہ لے گا سال بر میں اور ایڈیڈا کا جھوٹا بکوائے گا میں نے ساری امریکی کمپنیوں کا بھارت میں دھندہ بڑھانے کا کام ہم سچن تیندل کر کر رہا ہے اور ہم امریکی کمپنیوں کے خلاف ابھیان چلا رہے ہیں تو میرا آپ کے ایک نویدن ہے کہ اس گاؤں سے ہزاروں کی سنکھا میں سچن تیندل کر کو چٹھی بھیجی اور اس کو یہ لکھئے کہ ہم پورے دیش میں امریکی کمپنیوں کے خلاف بہشکار کا ابھیان چلا رہے ہیں امریکہ نے راشت کا افمان کیا ہے ہمارے دیش پر پابندی لگائی ہے ہم تم سے نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ تم ان امریکی کمپنیوں کا جاہرات کرنا بند کرو ہو سکتا ہے اس کو بھی راشت بھکتی پیدا ہو اور اس چٹھی میں دوسری بات اور لکھئے کہ تم کو کتنا پیسہ چاہیے پیسے کے لالچ میں ہی کرتا ہے وہ یہ سب پیسے کی کمی نہیں ہے اس کے پاس اس کے گھر میں صرف تین لوگ ہیں وہ اس کی پتنی اس کی بیٹی اور کروڑا روپے کی سمپتی ہے دس بیڑیاں بیٹھ کر کافتی ہیں پھر کس بات کا لالچ پیسے کا تو اس سے کہیے کہ تم کو پیسے کا اتنا لالچ کیوں ہے اور دیش سے بڑا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے راشت کے سممان سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے اور اس کو لکھو کہ ہم تم سے بنمرتہ سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ دھندہ چھوڑ دو پردیشی کمپنیوں کا جاہرات کرنا نہیں تو ہم تم کو بھی امریکہ کا ایجنٹ گوشت کریں گے اور تب تم کو اس سماج میں رہنا مشکل ہو جائے گا اور بھارتی یہ سماج نے تمہارا بہشکار کیا تو دنیا میں کہیں بھی تم کو اتنی عزت ملنے والی نہیں ہے یہاں سے بات کر اگر وہ امریکہ بھی چلا گیا تو امریکہ میں اس کو کوئی نہیں پوچھے گا دو کوڑی میں کیونکہ امریکہ میں کرکٹ کھیلنے والوں کا کوئی سممان نہیں کرتا ستیاناش کر رہا ہے کرکٹ کا کھیل کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں ٹیلی ویزن کھول کر جب کہیں میچ ہوتا اور پریشان ہوتے ہیں کس بات کے لیے بیس بول میں پچیس رن بنانے ہیں تو اب بیس بول میں پچیس رن بنانے ہیں وہ مرے جائیں بھاڑ میں چولے میں ہم سے کیا لینا دینا ہم کہے کہ اپنا بی پی ہائی کر رہے ہیں لو کر رہے ہیں میں چل رہا ہے بیس بول میں پچیس رن بنانے ہیں ہم اچھلتے ہیں ٹی وی کے سامنے اور اسی سے میں اگر کوئی آؤٹ ہو گیا تو اتنا دپریشن آتا ہے جیسے گھر کا کوئی آدمی مر گیا اپنے مہ باپ مر جائیں تو بھی اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ انڈیا کی ٹی مار گئی ہارے جیتے اس سے کیا لینا دینا کھیل ہے تو کھیل میں تو ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن اب کرکٹ کھیل نہیں ہے ایک بہت بڑا سٹا ہے ایک بہت بڑا دھندہ ہے اور اب کرکٹ سٹے کے لیے کھیلا جاتا ہے دھندے کے لیے کھیلا جاتا سٹے کے سامنے اتنے گمبیر پرشن ہیں اور اتنی گمبیر چنوٹیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ہم راستری پرشنوں پر چنتن نہیں کر سکتے